ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی دینی اور علمی ویڈیوز کے لیے عزیزہ نگرامی دوستو بھائیو بہنے سود ایک نہائیت ہی محلک بیماری ہے بہت ہی بہترین جرم ہے بہت ہی غران گناہ ہے جس کے متعلق قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں اس کے متعلق سخت فضاؤ کا اعلان کیا ہے قرآن میں حدیث ایک مسلمان کے ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے دور رکھیں جو اس کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہو چاہے دنیا میں چاہے آخرت کے اندر اب ان برائیو یا اسباب میں ایک بڑا سبب سود خوری بھی ہے سود کا کسی بھی تعلق سے کسی بھی اعتبار سے کاروبار کرنا اس میں ملوث ہونا بھی ہے لہذا ہم اس باتیں کودش کریں کہ جہاں پر بھی سونی کاروبار چل رہا ہو یا فہی پر بھی اس کا لیندین ہو کاروبار ہو اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور اللہ کی حسوس اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے اندر سود خوری کے تعلق سے کیا سزائی آئی ہے سب سے پہلے چیز قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربائن فرمالین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو کس شود باقی رہ گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرلو اس کو تر پر دو اگر تم سچ مچ ایمان والے کو حالی کہا گیا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی اگر تم نہیں چھوڑوں گے سود تو پھر اللہ کی اور اس کے رسول کی جانب سے کمہارے خلاف اعلانِ جنگ ہے آپ سوچئے یہ آیت کس قدر بھیانک ہے عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسلامی ملکت اگر ہو مسلم حکومت اگر ہو تو حاکم اور حکمراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں سودی لیندین کرنے والوں کو توبہ کروائیں ان سے اس عادت کو چھوڑوائیں اور اگر وہ نئی باز آتے توبہ نہیں کرتے تو ان کی گردن اڑا دیتے ہیں آپ سوچئے کس قدر بھیانک یہ بات عبداللہ بن عباس ہی اس آجی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے سود خور کو سود میں کسی بطرہ ملوث ہونے والوں کو کہا جائے گا کہ قل سلاحک للحرب اللہ تعالیٰ کی خلاف جنگ کے لئے اپنا ہدیار فتحاتو کیا کوئی قیامت کے دن اللہ کی خلاف جنگ کرنے کی اوقات رکھتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوگا اس بات کی امم تمنہ اور خواہش لگائے ہوں گا کہ میں کیسے نجات پالوں کیسے میرا راستان صاف ہو جائے مجنت میں چلا جاؤں کیا اس دن اللہ کی جانب سے اعلان لگنے کے بعد کوئی اس بات کی حمد کر سکتا ہے تو یہ انجام سود خرقہ کے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف قیامت کے روز جنگ کے اعلان کرے گا نمبر دو صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر حدیث کرابی ہے کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آجِلَ الرِّبَاء وَمُنْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَهِدَي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کو کھلانے والے سود کے کاموں کو لکھنے والے اس کے ریکارڈز بنانے والے اور اس پر گواہ بننے والے وٹنس بننے والے ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعنت سرمائی ہیں معلوم کیا ہوا سود خوری کا بترین انجام ایک یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعنتوں کا مستقب بنتا ہے ایسا انسان نمبر تین سود خوری کرنے والا سود خوری کر کے اپنے آپ کو یہودیوں کے برابری ملا کر کھڑے کر دیتا ہے ان کی مشابہت کو یاوی اختیار کر رہا ہے سورہ نسان اللہ تعالی نے جہودیوں کے تعلق سے فرمائی ہیں فَبِظُلْمِ مِذَا لَذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِنْ طَيِّبَاتِ اُحِلَّتِ لَوْمِ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرُونَ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے سود خوری کی وجہ سے اور لوگوں کا ناحف مان کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں جو حلال تھی ان کے لئے پاکیزہ رکھی گئی تھی حرام کر دیا یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سود خور تھے سود کے کاروبار میں ملوث تھے اور بڑے پیمانے پر اس کاروبار کو انجام دیا کرتے تھے لہذا سزا کے طور پر اللہ تعالی نے کیا کیا بعض وہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لئے ان کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا یعنی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے نے وجہ بنا سود خوری معلومی ہوا کہ بہت سارے نعمتیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں اللہ اعلیٰ کی جانب سے وہ چھین لی جاتی ہے سود خوری کی وجہ سے نمبر چار سود کا کاروبار کرنے والا جاہلیت کا کانگویا کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم سے اس سلسل میں یہ بات ثابت ہے سی مسلم کی حديث كان دن آپ نے فرمایاں وربا جاہلیت موضوع واول ربا اضع ربا عباس بن عبد المطلی فانه موضوع کلو سی مسلم کی حديث آپ نے فرمایاں کہ جاہلیت کا سارے سود آج ختم کر دیا گیاں اور سب سے پہلا سود یا ربا جسے میں اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلی کا سود ہیں وہ سارا کا سارا آج ختم ہیں کوئی ان سے سود کا مطالبہ نہیں کرے گا معلوم کیا ہوا کہ سود خور سود خوری کر کے سود کا کاروبار کرنے والا سود کا کاروبار کر کے اپنے آپ کو جاہلیت کے زمانے میں لاکر کھڑے کر دیتا ہے گویا جاہلیت والا کام کر رہا ہے اور جاہلیت سنگراد اسلام سے قبل کا شرک اور کفر سے لطپت والا زمانہ ہیں اور اس زمانے کی قرآن اور حدیث میں مضمت آئی ہے لہذا سود خور اپنے آپ کو اس زمانے کے اندر لاکر کھڑا کر دیتا اس زمانے والوں کی کام ویا کر رہا ہے پانچویں چیز سود خور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بھیانک انجام بھیان دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا ایک مقدس سرزمین کے پاس ہم گئے پھر وہاں سے ہم آگے بڑھیں قرآن سے ایک نہر کے پاس ہم آئیں جو نہر بھولتی ہوئی اور کون اس کے اندر تھا سارا کا سارا لال سرخ کون اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اس کے آس پاس یا اس کے ہاتھ میں پتھر ہے بہت ساری اور ایک بیچ مہن اور جو ہے سود خور وہاں پر پڑا ہوا ہے وہ اس گرم پانی سے بیچین ہو کر اس لال خون سے بیچین ہو کر اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے سر نکالتا ہے باہر اب وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے بلکل مضبوط اور کڑک قسم کے وہ ان پتھروں کو لے کر اس کے موں میں ٹھوچتا ہے ان پتھروں سے اس کو تقنیق پہنچایتا ہے اس کو مارتا ہے سزا دیتا ہے لہذا دوبارہ وہ سود خور اندر پانی کے اندر چلے جاتا ہے پانی کور رہا ہے پانی سرخ اور لان خون ہے بلکل یہ اس باقی در اشارہ ہے کہ سود خور میں دنیا کے اندر لوگوں کا ناجائز اور پر مار ہڑپ ترکی ان کی خون کو چوسا تھا ان کو تقنیفیں دی تھی لہذا وہ ان کا عذاب دیا جا رہا ہے اس کو کھولایا جا رہا ہے اور نمبر دو ساتھ میں جیسے لوگوں کو ان سے تقنیف دی فرشتہ جب وہ نکلنا چاہتا ہے فرشتہ اس کے موں کے اندر پتھر ٹھوچ جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس خون کے اندر چلے جائے آپ سوچئے کون اس عذاب کو برداشت کر سکتا ہے اور یاد رکھیں یہ عذاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انسان کے مرنے کے فوراں وعد یہ عذاب قیامت کے دن کے بعد کا نہیں جہنم کا نہیں بلکہ قمر میں جانے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہیں جو آخرت کے زندگی سے پہلے مرنے کے بعد کے زندگی ہیں وہی پر سے اس عذاب کا سلسلہ چالو ہو جائے گا لہذا سود خورج اپنے آنکھوں چاہیے چھٹی چیز قیامت کے دن سود خورج کس حالت میں اٹھایا جائے گا نیایتی بدترین حالت ہوگی پاگل پن کا گویا وہ شکار ہوگا اور ایسی اس کی کیفیت ہوں گی جیسے اس انسان بھی کیفیت ہوتی ہے جس پر جن حاضی ہو گیا ہو اس کو آسیب ہو گیا ہو وہ کیسے اپنے سر کے بالوں کو نوشتا ہے اپنے موہ پر تماشی مارتا ہے کیسے وہ عجیب و غریب حرکت نہیں کرتا ہے قبروں کو پھارتا ہے یہی کیفیت سود خورج قیامت کے دن اس وقت ہوں گی جب وہ قبر سے اٹھے گا لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی دانیب جا رہے ہوگی اپنے اپنے انداز میں یہ اپنے قبر سے نکھلے گا سر کو نوشتے ہوئے چہرے پر مارتے ہوئے اور اپنی حالت کو خراب کرتے ہوئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں سود خور سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ بلکل ایسے انداز میں اٹھے گئے جیسے وہ انسان ہو جس کو شیطان نے مس کر لیا ہو آسیب کا اپنے شکار کر لیا ہو کیا معلوم ہوا کہ قبروں سے اٹھے گئے یہ سود خور قیفیت ہوئی ہوں گی جیسے اس انسان کی ہوتی جو آسیب زدہ ہے ساتھوی چیز سود خور کے مال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے سود خور کے مال میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے سود خور کو بظاہر لگتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال گھڑ جاتا ہے اور نتیجہ یا انجام اس مال کے اندر بے برکتی پر ہوتی ہے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے اس کی اولادیں برکتی ہو جاتی ہیں اس کے کاروبار تجارت کے اندر خسارہ اور مخاطہ ہو جاتا ہے آخر کے اندر شروعات گرچے گیسی بھی ہو لیکن اعتبار تو آخر کا ہوتا ہے انجام کا ہوتا ہے انسان انجام اچھا ہو سود خور کا مال چاہت تجارت کے اندر وہ سود کا استعمال کریں بزنس میں کاروبار میں کریں کئی پر بھی کریں قرضوں کو نیل کرنے کے لئے وہ سود لیں کئی پر بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ ہر جگہ وہ خسارے کا شکار ہوتا ہے اللہ نے فرمایا جمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ تعالی سود کو گھٹا دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور الصدقات کے اندلہ دنبر کم ڈالتا ہے سود خور کا مال برباد ہو جاتا ہے اس سنسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنیے مثل احمد وغیرہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سے ربا سود انسان کو زیادہ دکھائی دے لیکن انجام کے اندر وہ گھاٹے کا ہی شکار ہوتا ہے ربا اور سود والا مال بربادی کا ہی شکار ہوتا ہے نمبر آٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مقابق سود ان اعمال اور وجوہات میں ایک بڑی چیز اور وجہ ہے جو انسان کو حلاف کر دیتی ہیں سیب خالی سے مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشتنیب السبع علم و بقات لوگوں سات حلاف کرنے والی چیزوں سے بچا کر رکھو اپنے آنکھوں پہلی چیز آپ نے فرمایا الشرق باللہ والدہ شرق کرنا نمبر دو السحر جادو کرنا نمبر تین وقتل نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا نمبر چار اکل الربا آپ نے فرمایا سود کھانا نمبر پانچ اکل و مار الیتین یتین کے مال کو حرب کر جانا ناحق کھالینا نمبر چھے والتولی یوم الزحف جن کے دوران سامنے دشمن موجود ہو اور اس سے مقابلہ کرنے کے ضرورت ہو اور انسان پھر دیہا پر بھاگ جائے نمبر ساتھ آپ نے فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات نادان ناسمجن خواری عورتوں پر تحمت لگانا ان پر الزام تراشی کرنا سید بخاری سید مسلم کے یہ حدیث معلوم کیا ہوا سات حلا کرنے والی سیزوں کے اندر جہاں اور چھے چیزیں ہیں سود خوری بھی اس کے اندر دعفل تھے نمبر نو سود خوری سود کا کھانا اس قدر بدترین حیانک اور گھٹیاں جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سود کا سب سے نچلا درجان اس قدر گھٹیا ہے گویا انسان کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اس طرح حاکن کی یہ حدیث ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر اس حدیث پر آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد سود کے ترہاترن سیونٹی تری درجے ہیں اور سب سے کم تر درجہ اس کا یہ ہے یا ایسا ہے کہ گویا کوئی انسان اپنی سید ماں سے سنا کرے آپ سوچئے اس قدر محیوب اس قدر گھٹیاں یہ کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سب سے نشتے درجے کے بارے میں یہ بات کہیں کہ اس کا سب سے نشتے درجہ ایسا ہے کہ گویا کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کر رہا ہو تو سوچے اوپر کے درجات کا انجام اس کا بھیانت پن اللہ کے پاس اس قدر سخت ہوگا لہذا اپنے آپ کو سود خوری سے بچائیے کہیں پر بھی اپنے آپ کو اس میں انوال مت کیجئے نمبر دس امام ابو یعیلہ نے اپنی مسلم کے اندر حدیث کو لائیا ہے عدیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کے بارے میں نہایتی بھیانک انجام سنایا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نشات المعین مَا بَحَرَ فِي قَوْمِنِ الزِّنَا وَالْرِّبَا إِلَّا أَحَلُّ بِأَنفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ کسی بھی قوم میں کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر زنا اور سود خوری عام ہو جاتی ہے اس قوم کے لوگوں نے اس سماج کی افراد نے گویا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترنی والی اس سزا کو اپنے اوپر واجب کر دیا معلوم کیا ہوا سود خوری بالکل بدترین اور بھیانک جرم ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ وسلم نے زنا کے ساتھ بیان کیا معلوم یہ ہوا کہ جہاں زنا بھیانک جرم ہے وہے پر سود خوری بھی بھیانک جرم ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سود خوری اور زنا کی بنیاد پر بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوتے ہیں پتھروں کی برساک توفان سینر برسات اور ترہ ترہ کی بیماریاں اور عجیب و غریب قسم کے اللہ کی جانب سے عذاب ناثل ہوتے ہیں لہذا نا عزیز ساتھیوں یہ دس انجام سود خوری پر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو رشداروں کو سارے مسلمان مردوں عورتوں کو ہم اس باتی کو مشکل کریں کہ اس بیماری سے دور رکھیں بہن کے دونے معاملات کو بجدگر کا معاملہ ہوں یا زیرو انڈریس کے نام پر جو کمپنیاں دھوگا دے کر اس روپ کا شکاہ کرتے ہیں ان کا معاملہ ہو یا اس طرح کے جو بھی معاملات معاملات میں کم اس سے دور رکھیں فراللہ تعالیٰ کے عذاب سے سکت و محبوب اور حمی بولش کریں اللہ مجھے آپ کو نیک توفید ہے السلام علیکم ورحمہ